بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ دیکھئے گا کہ میں اس کو کس طرح سے بنا رہی ہوں تو اس طرح سے لمبائی میں میں نے ان کو کٹ لیا ہلکے سے نیم گرم پانی سے اچھے سے دو کہ اس کو میں نے چھانی میں رکھا ہوئے تو اس کے لئے میں نے پانچ سے چھے لسن لیا جس کو اس طرح سے موٹا موٹا سا میں نے کوٹ لیا بہت زیادہ باریک پیس بنانے کی ضرورت نہیں لال میرچ پورٹر دو کھانے کے چمچ اور نمک ایک کھانے کا چمچ پانچ سے چھے ہری مرچوں کو اس طرح سے بیچ میں میں نے کٹ لیا اور ہرہ دنیا ہرہ دنیا اس رسپی میں زیادہ استعمال ہوگا اور لاس میں ڈالنے کے لئے پھر سے ہری مرچ کڑائی میں میں نے اور رکھا گرم ہونے کے لئے جیسا وہ گرم ہوا تو میں نے یہ کلیجی پوٹے اور چکن ساری ڈال دیئے تیل میں نے ڈالا ہے تقریبا ایک سی ڈیٹ کپ بہت ہی احسان رسپی ہے بہت ہی مزدار سی یہ تیار ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور ساری چیزوں کوئی ایک ساتھ ڈالنے کوئی گریوی بنانے کی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے مکس کر کے آپ اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں بغیر ڈکن لگائے ڈکن آپ نے اس کے اوپر بلکل بھی نہیں لگانا نہیں تو کلیجی کی سمیل لے جائے گی تو اس طرح چولے کی آنچ کو میں نے درمیانہ رکھا ہوا اس کو میں نے پکنے کے لئے چھوڑ دیئے اور جب سے میں نے کلیجی ڈالی ہے اس کے اوپر میں نے ڈکن بلکل بھی نہیں لگایا اب یہ تقریباً اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے جب اچھے سے خوشک ہو جگہ بھنائی کرنے اس کی بھنائی کرنی پڑے گی دیکھیں بھنائی بھی اس کی ہو چکی ہے تاکہ لسن کا کچھاپن ختم ہو جائے اب کلیجی ہماری اچھے سے بنچو کیا تو اس میں میں نے ڈالا تقریباً ایک کپ کے قریب پانی ابھی تھوڑا ڈالا تھوڑا سو اوٹ ڈالوں گی اور یہ مکس کر کے چولے کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر کے ڈکن لگا کے اس کو میں پھر سے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ جو پوٹے ہم نے ڈالے وہ بھی گل جائیں ابھی آپ دیکھیں تو پانی میں نے ڈالا تھا وہ بھی تقریباً خوشک ہو چکا ہے وہ ساتھ ہم نے ڈالی ہیں جو ہری میرچیں صاحبت آپ کو دکھائی تھی وہ ڈال دی ہیں اور ہرا دنیا یہ ڈال کے دو سے تین منٹ اس کو میں پھر سے دم پر رکھوں گی تاکہ ہری میرچوں کا اور ہرا دنیا کا اچھا سا فلیور اس میں آ جائے تو اس طرح سے ہری میرچ اور ہرا دنیا ڈال کے تھوڑے دیر اس کو میں نے دو سے تین منٹ اس کو میں دم پر رکھ دیا تھا دوبارہ سے پھر ہرا دنیا ڈال کے اچھا سا مکس کر کے اس کا میں چولا کر دوں گی بند تو بہت ہی مزدار سی آسان سی یہ ریسپی تیار ہوئی ہے آگے رمضان آ رہے ہیں آپ اپنی افطار میں اس کو ضرور بنائیں چپٹیز یہ اچھی لگتی ہے چپٹک کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی مزدار سی لے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکر کیجئے گا اپنا اور اپنوں کا رکھئے گا دیر سرا خیال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ حافظ